ہلو سٹیڈنٹ اپنے چلتے ہیں تھیوری جو کی ریڈیئیشن تھیوریز ہیں سب سے پہلے ہے اینرڈی آف ریڈیئیشن اینرڈی آف ریڈیئیشن کے بارے میں سب سے پہلے کس نے باتایا تھا بڑا آئینسٹائن تو آئینسٹائن کوانٹم آف ریڈیئیشن کیا بول رہے ہیں آئینسٹائن جو الان کر رہے ہیں وہ کس پہ کر رہے ہیں that the light light was a wave that interact with matter in the form آف پیکٹ آف انرڈی اور بندل it is also called کوانٹم انرڈی تو ایک آئینسٹائن کیا بولتا ہے جو بھی میرے پاس ریڈیئیشن ہوتے ہیں اس میں یہ ایک ریڈ نہیں ہے ایک دو ویڈ نہیں ہوتی یہ پیکٹ اور بندل کی فارم میں سٹائک کرتے ہیں جس کو اپن کوانٹم انرڈی بولتے ہیں رائٹ اپن جو اب میرے پاس کیا بہ رہے ہیں دس کوانٹم آف ریڈیئیشن واس آفوٹان یہ جو میرے پاس کوانٹم ہوتے ہیں کوانٹینائز ہوتے ہیں پیکٹ یا بندل کی فارم میں جو سٹائک کرتے ہیں اس کو فوٹان بولتے ہیں اور اس کی جو انرڈی گیون تھی وہ گیون تھی بیٹا ایس ایکل ٹو ایم سی سکوئر جو انرڈی گیون بائی آئنسٹائن ایس ایکل ٹو ایس ایکل ٹو ایم سی سکوئر سب کو مانو مجھے یہ اپنے بچ پاس سے پڑھا ہوگا ہے یہاں پہ میرے پاس ایم جو ہوتا ہے ایم اس کال ماس آف فوٹان ایم کے بیٹے میرے پاس ماس آف فوٹان اور سی کی ویلیو سب کو مالو میٹر تھری انٹو ٹین کی پاور ایٹ میٹر پر سیکنڈ تو میرے پاس جو آئنسٹائن تو اس نے کیا بولا میرے پاس جو بھی ریڈیشن ہو رہے وہ انڈیپنڈنٹ نہیں ہو رہے ایک سنگل ویف کی فارم میں نہیں ہو رہے یہ پیکٹ اور بندہ اور گینگ کے فارم میں ہو رہے ہیں جس کو بولتے ہیں انرڈی آف کانٹم یا کانٹم انرڈی اس کے بعد سینٹس آئیتے ہیں پلانک جو پلانک ہے اس کے اکارڈنگ پلانک کیوری تھی پلانک نے کیا بتایا کہ میرے پاس جتنے بھی ریڈیشن ہو رہی ہیں وہ ان دو فینومینا ویو ہو رہی ہیں کس فارم میں رہے باتا فینومینا ویو کی فارم میں ہو رہی ہے جو انرڈی کا ٹرانسمیشن ہو رہا ہے وہ ویو کی فارم میں ہو رہا ہے اور جو انرڈیز ہیں وہ ڈیریکٹلی پرپورشنل ہوتی ہیں فرکوینسی آف کلکٹرون جو بھی آپ کے پاس اس کے ڈیریکٹلی پرپورشنل ہوتی ہیں کیا بہتا ہے دہ انرڈیز ایمیٹیز ایمیٹیز ایبزارب نوٹ کانٹینیسلی بات ڈسک کانٹینیس ٹک ان دہ فارم آف سمال ڈسٹریبٹی انرڈیز چھوٹی چھوٹے پیکٹ اور انرڈیز کے فارم میں ڈسٹریبٹیز ہوتی ہیں اور جو پیکٹ سے اس کو فوٹون بولا یہ جو فوٹون پارٹ ہے یہ پہلے بھی ایک بار ڈسکرائبڈ ہے اپنے پاس اب جو بھی میرے پاس انرڈی ہیں جو ویو کی فارم میں ریڈیئٹ ہو رہی ہے وہ کیسے ہو رہی ہے دہ انرڈی آف فوٹون جو لائٹ کا فارم ہوتی ہے ایک ہوتا کونٹم مطلب پارٹیکل فارم ہے فوٹون مطلب لائٹ کا فارم ہے ویو کا فارم ہے جو اینرڈی آف فوٹون is ڈیریکٹلی پرپورشنل to its frequency تو یہاں پہ جو پلانک کیا میرے پاس جو اینرڈی ہے اینرڈی is ڈیریکٹلی پرپورشنل to frequency right then e is equal to h nu where h is called پلانک کونسٹن h کو کیا بہتا ہوتا پن پلانک کونسٹن and is ki jo value ہوتی ہے 6.025 into sorry 6.625 sorry the energy is 6.625 into 10 to the power minus 34 joule into second اس سے اپنے اس کو calculate کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھو جو آئنسٹن تھا وہ کوانٹا کے form میں describe energy تھی اور جو پلانک تھی وہ میرے پاس ویو یا پھر میرے پاس فوٹون کے form میں energy describe تھی پھر کیا بول رہتا ہے تو یہ جو ایکویشن فارم ہوتی ہے اس ایکویشن کو اپنے کیا بولتے ہیں quantization of energy اوکی اب کیا ہوا کی جسے اپنے سپوس کرے کی آئنسٹین بورا particle particle یا quanta quanta اس نے کیا فوٹون فوٹون تو اب یہاں پہ ایک چطور scientist آیا جس کا نام تھا دی بروگلی کیا تھا نام اس کا دی بروگلی اس نے بولا quanta quanta یا فوٹون فوٹون مطلب particle particle wave کیوں چلا رہے ہو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کیسا ہو سکتا ہے کی بھائی میرے پاس جو particle ہے وہی wave کی form میں travel کر لے نہیں جو میں نے آپ کو سٹارڈنگ میں ایک wave بتا تھے electron کا wave function آپ دھان دوں جب electronic circular path میں revolve کر رہا تھا تو وہ اپنی position کو change کر 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 کے کیا بنا رہا تھا وے بنا تو electron رکھ گیا تھا کہ electron بھی جا رہا تھا نا تو electron میرے پاس کیا تھا particle تھا electron میرے پاس particle تھا kis form me travel کر رہا تھا wave کی form me travel کر رہا تھا اس ہی کو بولتے ہیں دیویل نیچر آف لائٹ radiation this equation is given by scientist d brogley ڈی brogley نے اس equation کو form کیا تھا رائٹ تو ڈی brogley کیا تھا جس کو ڈیل نیچر آف ریڈیشن بولتے تھے in 1924 ڈی بروگل ایک ویل لائٹ has both particle as well as wave نیچر یہاں پہ کریکٹر سکھ یا ہے جو میرے پاس سب سے امپورٹنٹ ہے پارٹیکل نیچر بھی اور wave نیچر بھی ہے جو لائٹ ہیں اس میں دونوں کریکٹر ہیں میرے پاس particle کریکٹر بھی اور wave کریکٹر بھی ہے اب کیا بولا کہ بھئی میرے پاس پارٹیکل کی بات ہو رہی ہے میرے پاس الیکٹرون ہے جیسا اس میں نیچر ہوتا اسی پرکار ریڈینٹ پارٹیکل ہوتے جو میٹر ہوتے ہیں جو مومنٹ کرتے ہیں ان میں اسی پرکار کی فینومینا ہوتی ہے تو اس نے الیکٹرون بھی ہے تو اس نے پھر بھئی بھئی الیکٹرون جو ہوتا ہے میرے پاس جو ایک میٹر ہے رائٹ وہ میرے پاس بھی کرتا ہے دونوں کی طرف کیسے پارٹیکل کی طرح بھی اور ویو کی طرح بھی بھی کرتا ہے اس کو بول رہے تھے دیو روگ لی تو اب اپنے پاس تھی پلانک اینرجی آف ریڈییشن کیا بولا تھا پلانک کی اینرجی آف ریڈییشن تھی میرے پاس ایز ایک ایچ نیو کریک اب آئنسٹائن کی جو ایکویشن ڈی بروگلی بھائی کیا بولتے ہیں بھائی میرے پاس جو ڈی بروگلی بول رہے ہیں ڈی بروگلی کیا بول رہا ہے ڈی بروگلی میرے پاس بول رہا ہے کہ بھائی یہ دونوں انرجی سیم ہے میرے پاس جو الیکٹرون ہے پارٹیکل ہے اور ویویف کی فارم میں ٹرول کر رہا ہے تو بھائی ایکویشن فرسٹ اور سیکنڈ دونوں کو ایکوییٹ کر دو جب دونوں کو اپن ایکوییٹ کرتے ہیں تو میرے پاس جو ایکویشن آرہی ہے ایکویشن کیا رہی ہے ایک سی سکویر ایکل ایک نیو رائٹ اب میرے پاس ایک سی سکویر کریں گے تو لیمڈا is یکل to کیتا ہے ایک 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 سی اور یہ کیا ہوگی میرے پاس مومنٹم ہے نا تو لیمڈا is یکل to ایک 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 میرے پاس اس کو بولتے ہیں دی بروگلی وییویلنث ایک 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 بلتے بروگلی وییویلنث ایکویشن ہے it is inversely proportional to مومنٹم جس کا مومنٹم جیادہ ہوگا اس کی وییویلنث کم ہوگی جس کا مومنٹم کم ہوگا اس کی وییویلنث جیادہ ہوگی اور مومنٹم کس پہ دیبنگ کرے گا مارس انٹو ویلوسیٹی پہ کلیر یہ میرے پاس دیویل نیچر جس دی بروگلی وییویلنث ایکویشن it is most important ایکویشن اب کیا تھا میرے پاس دی بروگلی نہیں یہ ہی بولا تھا میرے پاس جو وییویلنث associated with particle of mass of M moving with velocity V ہے نا وہاں پہ سی کو کیا کر دیا اس نے V کر particle کے form میں V سے convert کر دیا باقی all through value same تھی باقی پوری value same تھی تو یہاں پہ میرے پاس radiation کی تھیوری میں یہ تین بہت important parts تھے اب آگے چلتے اس میں تھیوری میں اب یہاں پہ پہ تھیوری ہے ہنسبرگ unsentitive principle بولے ٹھیک ہے اب یہ کیا کار ہے کھڑی ہے کتنی دور کھڑی ہے اور ٹیپ سے ناپ لے نا تو جب کار کھڑی ہے تو distance calculate کر سکتا ہے position بتا سکتا ہے کیا اس کی velocity momentum بتا سکتا ہے بہلے سر پاگل ہو گئے کیوں بولے یار کار کھڑی ہے چلی نیری تو velocity momentum کہا بلکل صحیح اچھ چلو مان لو کہ تمہاری کار چلنے لگی اب تو velocity نکال لوگے اب تو momentum نکل جاؤ گے بچے بولتا yes بالکل نکال لیں گے اچھا اب یہ بتا تو position کیسے نکال گے مطلب position نکال لیں گے گھوم گے پیجے پیجے نہیں نا تو جیسی تو نا پیگا تو کار رک جائے گی یار دو چیز میں سے تو ایک ہی calculate کر سکتا دونوں ایک ساتھ calculate نہیں کر سکتا آئیو سواج میں ہے بھائی جب تو position نکال گا تو velocity momentum calculate نہیں کر پائے گا یا velocity momentum نکال گا تو position calculate نہیں کر پائے گا ارے یا ہی تو یہ بول رہا انزبر uncertainty principle بھائی میرے پاس uncertainty کہ میں کیا count کروں it is impossible to specify any given momentum both position and momentum میرے پاس کوئی بھی جو moment ہوگا کوئی بھی جو condition ہوگی اس میں position اور جو momentum ہے بھائی میں دونوں کو ایک ساتھ solve نہیں کر سکتا رائیٹ it is impossible to determine the position and momentum impossible 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 کس کے لیے to determine the position position and momentum آپ دونوں کو ایک ساتھ solve نہیں کر سکتے وہ یہی بتانا چاہ رہے کون ہنسبرگ unsentertive principle unsentern ہے آپ اس کو calculate نہیں کر سکتے اس کے لیے اس نے equation فارم کری تھی ہنسبرگ unsentertive principle میں کیا تھا میرے پاس ڈیلٹا x ڈیلٹا p جو momentum تھا is equal to or greater than h upon 4 pi this equation is given by scientist ہنسبرگ اب یہاں پہ میرے پاس کچھ numerical part بھی آئیں گے کیسے آئیں گے دیکھو یہاں پہ میرے پاس ڈیلٹا p جو ہے وہ mass into ڈیلٹا v سے بھی calculate ہوتا ہے clear تو میرے پاس جو ڈیلٹا x ہوگا m into ڈیلٹا v is equal to greater than h upon 4 pi اچھا کہیں بے بھی numerical میں unsentity word آ جائے گا تو اپن کو اس formula کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو ہمیسا اس formula کا کو استعمال کرنا ہے تو یہاں پہ ڈیلٹا x ڈیلٹا v is equal to greater than h upon 4 pi m clear آ گیا اب یہاں پہ اپن کچھ numerical solve کرتے ہیں numerical کیسے چھوٹے چھوٹے numerical بتا رہا ہوں میں آپ کو آپ جیسے question form کیا if delta x is equal to zero یدی میرے پار delta x zero آ جائے تو delta p question مار کے بھئی آپ کو delta x zero ہے delta p پوچھا گیا کی unsentity of position کیا ہوگی تو کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ zero put کیا بول ایسا zero ہوگئے ایسے کیسے solve ہو جائے گی بھئی آپ پہلے جو فارمولا تھا دیکھ آپ کے پہ جو فارمولا تھا delta x delta p is equal to greater than h upon 4 pi yes or no تو جب delta p calculate کرے گا تو h upon کیا کرے گا 4 pi delta x کرے گا نا یار اب value put کر تو وہاں پہ اب تو value put کرے گا کتنی value put سے نہیں آ رہے کیا اس کا مطلب ہے جب تو 1 کو rest میں کر دیتا 1 کو جو zero کر دیتا ہے تو دوسرے کو calculate نہیں کر پائے گا کیوں کیونکہ وہ infinite میں ہوتا similarly ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ delta p کو zero کروں تو delta x infinity آ جائے گا یاد delta p کو zero کروں تو وہ میرے پاس infinity آ جائے گا clear what time تو آج کے اس theory میں یہاں تک کرتے ہیں اس کے آگے بڑھیں گے اپن next ویڈیو میں تب تک پڑھتے رہو بڑھتے رہو